بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں عمران ملک رائیس مارکٹ کی اگلی ویڈیو میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہماری اگلی ویڈیو چاول میں پائے جانے مارے کیڑوں کے متعلق ہے اور وہ کس طرح سے آپ کے چاول کو نقصان پہنچاتے ہیں یہ سب ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے پہلے ہم کیڑوں کی مختلف اقسام کو دیکھتے ہیں اور سوسری کی مختلف اقسام کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ ویڈیو اور یہ کیڑے کس طرح سے آپ کے چاول کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور تصویروں کی مدد سے ہم مکمل یہ جانیں گے کہ یہ کیڑے چاول کو کہاں سے نقصان پہنچاتے ہیں اور کس ساتھ تک چاول کو خراب کر سکتے ہیں دوستو چاول میں پائے جانی مارے سوسری کی تین سے چار اقسام ہوتی ہیں یہ ایک قسم کی سوسری ہے جس کو ہم لمبے مارے سوسری بھی کہتے ہیں یہ چاول کو چاٹی نہیں بلکہ چاول کے اندر سراخ بنا دیتی ہے جس سے وہ چاول مکمل نقارہ ہو جاتا ہے اور کھانے کے قابل بھی نہیں جاتا اب اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لمبے موہر سوسری نے کس طرح سے چاول کے آر پار سراخ تک کر دی ہیں اور یہ اکثر چاول کے دانے کے اندر یہ اپنا گھر بنا لیتی ہے یہ دیکھیں آپ کو سوسری چاول کے دانے کے اندر بھی موجود نظر آ رہی ہوگی تو یہ اس ساتھ تک چاول کو خراب کر دیتی ہے کہ یہ چاول کھانے کی قابل ہی نہیں رہا سکتا اس کے اندر سے طاقت ختم ہو جاتی ہے اور یہ پکانے کے لیے بھی بھگونے پر یہ سارا چاول پانی میں تیانہ شروع ہو جائے گا اور اس کے اندر یہ اتنی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکا ہوگا کہ یہ پکانے کے کام ہی نہیں آسکا یہ دیکھیں دوستو یہ آپ کے سامنے سکرین پہ ایک چاول کا دانہ نظر آ رہا ہے اور گوھر سے دیکھیں یہ اسی لمحے مولے سسری نے اس کے اندر اپنا گھر بنا لیے اور یہ چاول کا دانہ جب بھی آپ پکانے کے لیے استعمال کریں گے یہ باقی چاول کے دانوں کو بھی خراب کرے گا دوستو سسری کی کچھ ایسی قسم بھی ہوتی ہے جو چاول کے لیے قدرے بہتر ہوتی ہے یعنی یہ چاول کی پولش میں اضافہ کرتی ہے آپ جانتے ہیں کہ چاول میں بعض دفعہ انٹر میلڈ کی ایک لیئر دائے جاتی ہے جو کہ برین کی لیئر ہوتی ہے یہ سسری چاول میں سراخ نہیں کرتی یہ اس لیئر کو جو برین کی لیئر ہے اس کو چارڈ لیتی ہے چاول کے اوپر سے جس سے ہمارے چاول کی جو پولش ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے دوستو یہ سکرین پر آپ کو جس وقت چارڈ نظر آ رہا ہے یہ چاول میں موجود تمام سسری کی اقسام اس پر نظر آ رہی ہے یہ کچھ لاروہ کی شکل میں ہوتی ہیں کچھ سسری کے شکل میں ہوتا ہے یہ وہ جو لمبے مولے سسری ہم نے دیکھے جو چاول کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے اس کے علاوہ ایک کھپرا بیٹل ہوتا ہے یہ کھپرا کا جو لاروہ ہے یہ بھی چاول کو بڑا نقصان پہنچاتا ہے چلی اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں دوستو یہ جو آپ کو سکرین پر اس وقت کیڑا نظر آ رہا ہے یہ جو سسری کھپرا بیٹل سسری ہے اس کا لاروہ ہے یہ آپ کو اکثر چاول کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے اور آپ کے چاول کو بہت خراب بھی کرتا ہے دوستو یہ آپ کو سکرین پر کچھ دانے کٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ غور کریں چاول کے کچھ دانے کٹے ہوئے ہیں یہ چاول کے جو دانے کٹے ہیں یہ اسی کھپرا لاروہ کا کام ہے وہ سسری بننے سے پہلی والی شکل میں ہوتا ہے تو اپنے کھانے کے لیے وہ اس کو استعمال کرتا ہے چاول کو یہ کٹے دیتا ہے جو دانے کٹے ہوتے ہیں یہ پروساسنگ میں اور سارے کام میں اسی طرح سے جا رہے ہوتے ہیں اس تصویر میں آپ قدیل اس لاروے کو دیکھ سکتے ہیں یہ کھپرا بیٹل ہے یہ اصل میں ایک سسری کی قسم ہے اور یہ لاروہ اسی سسری کا لاروہ ہوتا ہے جو چاول کو کھا لیتا ہے اور اسے کافی ڈسٹرپ کرتا ہے یہ تصویر اصل میں عبرت کا ایک نشان ہے یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ اگر آپ چاول کی حفاظت نہیں کریں گے تو سسری اور کھپرا اور مختلف سسری کے اقسام مل کے کس حد تک آپ کے چاول کو خراب کر سکتے ہیں کہ یہ کھانے کی قابل ہی نہیں ہے اب رہا دوستان اس کے علاوہ اس طرح سے آپ کو کچھ اڑنے والے کیڑیں بھی گداموں میں اکثر ملتے ہیں یہ سسری بننے سے پہلے والی شکل ہے جو سسری ہے اس میں بھی اڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور یہ جو ہے یہ اس کا پیوپا ہے یعنی اس سے پہلے والی سسری بننے سے جو پہلے والی شکل ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے لیکن یہ تٹلی کے طرح کا ہوتا ہے اور سسری کی بجائے یہ اتنا نقصان دے نہیں ہوتا دیتے ہیں تو سسری سے ہونے والے نقصانات سے بھی اب بچ سکتے ہیں تو دوستو یہ آپ کے سامنے سکرین پہ ایک اور تصویر نظر آ رہے ہیں دیکھیں اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے چاول کی حفاظت نہ کی جائے تو کس طرح سے سسرییاں اس پہ عملہ واروزے ہو جاتی ہیں اور کس طرح سے وہ اس کو نقصان پہنچاتی ہیں دوستو انٹے سے سسری بننے تک کا عمل قریباً دو سے تین ماہ کا ہوتا ہے یہ جو خپرا بیٹل جس کے میں آپ کو بات کر رہا تھا جو چاول کے دانے کو کھا لیتا ہے یہ وہ اس کی تصویر نظر آ رہی ہے آپ کو یہ اس کا لاروہ ہے پہلے یہ انٹے کی شکل میں تھا بعد میں لاروہ بنا پھر اس کا پیوپا بنا اور بعد میں یہ سسری کی مکمل شکل میں آ جاتا ہے اس کو ہم خپرا بیٹل کہتے ہیں لیکن یہ چیز زیادہ خطرناک ہوتی ہے جو لاروہ ہے اس کا یہ زیادہ خطرناک ہوتے کیونکہ چاول کو کٹنا شروع کر دیتا ہے اور وہ ہمارا سارا چاول کی لاروڈ ہی خراب ہو جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو یہ لمبے مولی سسری بھی بڑی نقصان دے ہوتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے دانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے دوستو یہ سکین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے سراخ ہو رہا اور یہاں سے سسری باہر آ رہی ہے یہ یہاں سے سراخ ہو رہا اور یہاں سے سسری باہر نکلی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے کتنے بڑے بڑے سراخ ہیں اس میں یہ اسی لمبے مولی سسری کے کام ہے جو چاول کے ایک سیٹ سے داخل ہوتی ہے دوسرے سیٹ سے نکل جاتی ہے اس سے وہ چاول بلکل کسی کام کے نہیں رہتا بلکہ جب آپ پانی میں بھگوتے ہیں اس کو سوکنگ کے لیے تو وہ چاول اٹھ کے اوپر آ جاتا ہے دوستو اس تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے کے دیں بڑے سراخ چاول کے دانوں میں اس نے بنا لیے ہوئے اور کتنا اس نے چاول کے دانوں کو نقصان پچھایا ہے اور پورڈر بھی ان کا بن گیا ہے اور یہ چاول بھی کھانے کے قابل نہیں رہے اس لیے جب بھی آپ کو یہ چاول میں نظر آئے تو فورا ان کا تدارو کریں تاکہ یہ آپ کے چاول کو کئی نکارہ یا نقصان دینا دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سوسری اور کیڑوں کے بارے میں جان گئے ہوں گے جو آپ کے چاول کو نقصان پچھا سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہم مکمل طور پر یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ ان سوسری اور مختلف کیڑوں سے جان چھڑا سکتے ہیں کیسے اپنے چاول کو محفوظ رکھ سکتے ہیں یعنی ہم فیومیگیشن کا مکمل طریقہ سکھیں گے کہ کتنی گولی آپ نے ڈالنی ہے گدام کو کیسے آپ نے بند کرنا ہے اگر گدام بند نہیں ہو سکتا تو آپ نے کیا طریقہ کرنا ہے یہ مکمل ہم اگلی ویڈیو میں سکھیں گے دوستو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بیجے دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اور اپنا کام امانداری کے ساتھ کریں اگر آپ کو اس ویڈیو کو سمجھنے میں کوئی مشکل آئے یا آپ کو چاول کے کاروبار میں کوئی مشکل آئے تو آپ میرے ویڈسپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ کومنٹ بھی کر سکتے ہیں ویڈیو میں اور اس کے علاوہ اگر آپ ہسکنگ کے بارے میں پروسسنگ کے بارے میں رائیس ایڈینٹفکیشن کے بارے میں یا رائیس ایکسپورٹ کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چیلنج سبسرائب نہیں کیا تو اسے سبسرائب کر لیں کیونکہ ہم رائیس ایڈینٹفکیشن کے بارے میں بہت ساری نئی معلومات لے کے اور بہت ساری اچھی اچھی نئی ویڈیوز کے ساتھ مزید آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے دوستو اپنا اور گردنما کا خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے ہمینے ناصر ہوں